بعض کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی دوہ یا غزہ اندر پہنچے رودہ ٹوڑ جائے گا کیونکہ اس سے توانائی تقویت حاصل ہوتی ہے بدن کوئی اصلاح حاصل ہوتی ہے رودہ ٹوٹنا چاہیے لیکن جو علماء ظاہر حدیثوں کا اعتبار کر کے نتیجہ یہی نکالتے ہیں کہ آنکھ ناکھ یا محو کے ذریعے کچھ شاید داخل بدن ہو تب ہی رودہ ٹوٹتا ہے رگوں کے ذریعے شریعانوں کے ذریعے کچھ از اندر پہنچ جائے رودہ نہیں جانا چاہیے وہ انجیکشن لگانے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں وہ ڈریپ کو بھی منع نہیں کرتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہماری رائے کیا ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شدید مرض یا عوضر میں نہیں ہے تو نہ اس کو انجیکشن لگانا چاہیے نہ ڈریپ اس کو ایسی روزہ پورا کرنا واجب ہوگا اور اگر بلفاز یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہی کہتا ہے کہ فلا انجیکشن آپ نے نہیں لگایا یا اگر آپ نے تھوڑی بہت ڈریپ نہیں لگوائی تو پھر آپ کا روزہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا آپ کو توڑنا پڑے گا یا آپ رکھی نہیں سکتے ہیں تو اس کے لئے حکم شرائع یہ ہوگا کہ وہ ان فقہا کی رائے کا اعتبار کرتے ہوئے جو انجیکشن لگانے پر اور ڈریپ لگانے پر روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں ان کے قول پر عمل کرتے ہوئے انجیکشن لگوائے ڈریپ لگوائے اپنے روزے کو کمپلیٹ کریں اس میں آپ ہم سے رائے میں اختلاف رکھ سکتے ہیں فقہی اختلاف ہے